میں ہوں وسیم حاشمی ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے ایک انفارمیٹیو پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آج سے تیس برس پچیس برس آپ پیچھے چلے جائیں کسی کو موچ آ جائیں کسی کو چک پڑ جائیں کسی کے پٹھوں کا کھچاؤ ہو جائیں تو ہم محلے میں کہتے تھے کسی دائی کے پاس سے لے جائیں وہ اممہ بیٹھی ہوئی ہے اس سے آپ دم کروائیں وہ آپ کے مرود نکالے گی پھر کسائیوں کے پاس سے لے جائیں کرتے تھے پھر ایک اور ہمارے جو ثقافت کا حصہ ہیں پہلوان پہلوانوں کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ چاہ جاتا ہے وہ مرود نکالتے ہیں آپ کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں اب یہ جو طریقہ ہے یہ جدید علوم سیکھ چکا ہے بن چکے ہیں اوبرال یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اس علم کو کائیروپریکٹر کا نام دیا گیا ہے کائیروپریکٹر کیا ہے پاکستان میں کائیروپریکٹر کب آیا میرے ساتھ موجود ہیں کائیروپریکٹر جناب آمیر شہزاز صاحب راولپنڈی اسلامباپ میں ایک بہت بڑا نام ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کائیروپریکٹر ہماری زندگی میں کتنا لازم و ملزوم ہے اسلام علیکم موالیکم اسلام سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے ابھی بھی پیشنٹ بائیٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ناظرین ان کو پندرہ منٹ کے لیے بک کیا ہے امیر کائیروپریکٹر کیا ہے کائیروپریکٹر بیسیکلی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے ایک ایڈجیسمنٹس ہے جیسے آپ گاڑی بائیک کی ایڈجیسمنٹس کراتے ہیں تو یہ انسان کی ٹیوننگ ہے ایک طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو کائیروپریکٹر کروانا چاہیے سر باہر کے کنٹریز میں تو اب نارمل ہے ہر بندہ جو سپورٹس مین ہے وہ آلموسٹ ہر منتھ اپنی فول باڈی ایڈجیسمنٹ کراتے ہیں ہر ویک کراتے ہیں اپنی فول باڈی ایڈجیسمنٹ ضرور کراتا ہے اور اس صحیح ہے کہ آپ کا نروس سسٹم پروپر ورکنگ میں رہتا ہے سیگنل پاسنگ رہتی ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن صحیح رہتی ہے آپ کو بیماریاں کام لگتی ہیں آپ بیماریوں سے بچتے ہیں تو یہ مین اس کا ہوتا ہے اچھا آمیر ایک بہت چپتا سا سوال ہے اور وہ یہی ہے کہ آج کا فیزیکل ایڈوکیشن بہت زیادہ ترقی کر گی ہے فیزیو تھرپسٹ بھی اپنے ساتھ کائیروپریکٹر لکھواتے ہیں آیا فیزیو تھرپسٹ ایک الگ ڈگری ہے کائیروپریکٹر ایک الگ ڈگری ہے کیونکہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن جو ہے وہ کائیروپریکٹر کو اور ہجامہ کو ابھی تسلیم نہیں کرتی آپ کو طبل جراحت کی ڈگری لینے پڑتی ہے چار سال کورس کرنا پڑتا ہے تب جا کر جئے آپ کام شروع کرتے ہیں تو فیزیو تھرپسٹ کائیروپریکٹر ایک ہی ہے نہیں اس میں بہت فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے تھیرپسٹ تو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں آپ جو مسل سپیزم کا پرابلم ہو جائے آپ کا مسل کوئی پول ہو جاتا ہے تو اس کو وہ تھیرپی کر کے ایکسرسائزز کر کے اس کو ریلیکس کرتے ہیں ہمارا جو کام ہے وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہمارے کام میں آپ کی جو جو جوائنٹس ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں اس کو ہم ریسیٹ کرتے ہیں تو جب ایک جوائنٹ بھی ڈسلوکیٹ ہوتا ہے تو بہت ساری وینز آپ کی پریس ہو جاتی ہیں آپ کو آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے آپ کو ترہ ترہ کے پرابلم سامنے آتے ہیں تو بیسیکلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروپر آپ اپنی ایڈجیسمنٹ کرائیں تو پھر آپ کوئی فرق سمجھ نہ ہوگا کہ تھیرپسٹ میں اور کائیرو میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھیرپسٹ نے اپنے نام کے ساتھ کائیرو لگایا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ وہ آپ کو تھیرپی بھی کرتے ہیں آپ کو سیشنز بھی زیادہ کرواتے ہیں تو ایڈ دین یہی ہوتا ہے کہ آپ خود ہی اس کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ریزلٹس پروپر نہیں مل رہے ہوتے تو کائیرو کی اویرنس یہی ہے کہ اس میں ٹوٹل سکس سیشن ہوتے ہیں اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا آن دہ سپورٹ آپ کو جب ہم سیشن دیتے ہیں ہارڈلی پائیو ٹو ٹین منٹس اس پہ لگتے ہیں اور آن دہ سپورٹ اسی وقت ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے اسی ٹائم ہم اٹھاتے ہیں اسی ٹائم آپ سے پوچھتے ہیں بتائیں جو پارٹ ری سیٹ ہوتا ہے اس کا ریزلٹ اسی ٹائم آپ خود بولتے ہیں کیا آپ کو فرق فیل ہو رہا ہے یا نہیں آمیر پاکستان میں کائیرو پیکٹر یوٹیوب چینلز پہ اتنے آگئے ہیں کہ بندہ یقین نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ملیشیا سے سیکھ کیا ہے یا امریکہ سے سیکھ کیا ہے یہ کائیرو پیکٹر بہت زیادہ ہو گئے پنڈ اسلام بات میں بھی اب کافی ہیں تو ہم کس پہ یقین کریں گے یہ اوریجنل ہے یہ جالی ہے سر ہمارے ہاں جو لوگ نارمالی سرچ کرتے ہیں وہ آن لائن سرچ کرتے ہیں گوگل ریویوز دیکھتے ہیں لوگوں کے پیچ پہ جا کے ان کے ریویوز دیکھتے ہیں تو ابھی بہت سارے لوگوں اس چیز کی آویرنس نہیں ہے کہ جتنے بھی ریویوز ہیں وہ پرچیز ہوتے ہیں آپ گوگل سے بھی ریویو پرچیز کر سکتے ہیں اپنے فیس بک سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فیک ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں تو اکثر لوگ وہ ریٹنگ چیک کرتے ہیں اس کی کہ جی فور پائنٹ فائیو کی ریٹنگ ہے لوگ وہ چیزیں دیکھتے ہیں اب جو ہم نے اس کا الٹرنیٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہم جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ایڈ دائنڈ ہم ان سے ریویو لے لیتے ہیں اور وہ جنمن ریویو ہوتا ہے وہ ہی ہم اپنے پیج پہ لگاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ لگاتے ہیں تو وہ ایک جنمن چیز ہے اس سے تو آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ بھی تو ہوتا ہے کہہ دی یہ بندہ خریدہ ہوا ہے اس کو پیسے دے کے چیک کروایا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی انٹھینٹک کوئی بندہ چیک کرنا چاہے تو آپ کے پاس وہ کیسے آئے آپ سے رابطہ قائم کرنا تو وہ کیسے را کرے سر آپ فیک کریں گے تو کتنا کریں گے پانچ کر لیں گے دس کر لیں گے پچاس کر لیں گے ہمارے تو تھاؤزنڈز کے ساتھ سے ریویوز لگے ہیں امیر پانچ سال کا عرصہ بی چکا ہے آپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اگر موجود ہیں تو کوئی دیکھنے والا آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے وہ کس طرح کریں سر اس میں ہمارے پاس انسٹرگرام ہے فیس بک ہے یوٹیوب چینل ہے تو ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے وہ سی پی ٹی پاکستان کے نام سے ہے اور جو فیس بک ہمارا پیج ہے وہ کائیروپریکٹک ٹریٹمنٹ سی پی ٹی کے نام سے ہے اور جو انسٹرگرام ہے وہ بھی سی پی ٹی پاکستان کے نام سے ہے آمیر بچوں سے لے کے بڑوں تک بڑوں تک کائیروپریکٹر آج کل بہت لازم ہو چکا ہے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمر بڑتی ہے تو جوڑوں میں اصابی کچھ آج شروع ہو جاتا ہے آج کل بچوں میں بھی یہی اثرات ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کائیروپریکٹر ان کے لئے بھی لازمی ہے سر میں جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کائیروپریکٹر بیسیکلی ایک ٹیوننگ ہے انسان کی جو ہر سکس منت میں کمپلسٹری آر انسان کو کرانی چاہیے لیکن ہمارے ہاں لوگ نہیں کراتے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے جو لوگوں کی انکم کی صورتحال ہے اس حساب سے ہر بندہ اس میں ہوتا ہے کہ جی چلیں ہمارا کھانا پورا ہو جائے وہی بہت ہے اور جس کو کوئی تکلیف ہوتی بھی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے تکلیف نارملی اس بندے کوئی ہوگی جو گھر کا ایک کفیل ہے کمانے والا ہے اور وہ بندہ پھر اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے کہ جی چلیں میں گھر کے لئے کچھ کر لوں میری خیر ہے تو میں کہتا ہوں بندے کو اس معاملے میں تھوڑا سا خودغار ضرور ہونا چاہیے اپنی ذات کے لئے کیونکہ آپ گھر کے کفیل ہیں اگر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے تو آپ فیملی کا خیال کیسے کریں گے تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں ہمارے پاس آ کے جب کنسلٹ کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں جی ابھی آپ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ابھی تو صرف آپ کو شاٹک سٹارٹ میں ابھی صرف آپ کے جوائن میں پین آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیر کریں اور جو ایڈجیسمنٹ سے وہ کرائیں تو اکثر لوگ اس میں ہوتے ہوں کہتے ہیں جی اب ہم ایڈجیسمنٹ کیا کرائیں پھر اس میں ریسٹ کرنا پڑے گا ہمیں کیر کرنی پڑے گی تو وہ تو ہم اتنا نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے وہ چھوڑ جاتے ہیں پھر ایڈجیسمنٹ وہ پھر جب دوبارہ لائے جاتے ہیں تو پھر وہ بچارے بیڈ پہ یا ویلچئر پہ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے لوگوں کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اگر سٹارٹ میں ایک چیز ہے تو اس کو حل کرنے میں کم ٹائم لگے گا آپ کو بھی ریسٹ کم کرنا پڑے گا تکلیف بھی کم برداشت کرنی پڑے گی اگر وہ بڑھ گیا مسئلہ تو پھر کام زیادہ خراب ہو جائے گا پھر آپ ریسٹ بھی کریں گے پھر گھر کا چلانا بھی آپ کے لیے ایک ایشو ہوگا سب کی چیزیں پوری کرنا وہ سارا ایک ایشو بن جائے گا خواتین میں ارکن سا شاٹی کا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ چار دیواری میں بچوں کو بھی استنبالنا شوہر کو پھر سو لوازمات ہوتی ہیں لمبر فور لمبر فائف کا خواتین میں جتنا زیادہ ایشو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مردوں میں بھی اتنا ہی ہے اور خواتین کو کیا کرنا چاہیے سے بچاؤ کے لیے سر بیسیکلی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کے پہلے بھی کوسٹن میں تھا بچوں کے بارے میں بھی آپ نے کوسٹن کیا وہ میں سکپ کر گیا بیچ میں اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹیوننگ ہے جو کرانا ضروری ہے اور ابھی بچوں میں جو مین ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بچے کی کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اس وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں اور جو آپ فیمیلز کی بات کر رہے ہیں زیادہ تر فیمیلز میں بچوں کی ڈیلیوری کے بعد پرابلمز آتے ہیں آپ نے خود سنا ہوگا کہ کوئی بھی فیمیل جب ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے چار یا دو چار ماہ بعد وہ کمپلین کرتی ہیں پٹھوں میں کھچاؤ آ رہا ہے کمر میں دارد آ رہا ہے ہپ کے سائیڈز پہ دارد آ رہا ہے ٹانگوں میں کھچاؤ آ رہا ہے تو وہ سارا ہوتے ہی اس وجہ سے کہ جب آپ ایک پیریٹ گزارتے ہیں پرگنسی والا اس میں آپ کو ایشیز ہوتے ہیں آپ کے لمبر سپائن پر پریشرز پڑتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ جب ایک دم سے آپ کی ڈیلیوری جب ہوتی ہے لمبر ریلیکس ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کا جو لمبر سپائن ہے وہ سٹریٹننگ میں کنورٹ ہوا وہ ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کو سپائن میں انجیکشن دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو وہ فیل نہ ہو لیکن جب اس کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے تو اس ٹائم ڈس سلپ ہو جاتی ہیں آپ کی پھر بعد میں جب آپ کو ایشیز آتے ہیں پھر جب آپ چیک کراتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے جی یہ تو پرابلم ہو گیا ہے اور اس صورت میں آپ اکثر جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز آپ سے کہتے ہیں جی کہ آپ کو ہڈیوں کی کمزوری ہو گئی ہے کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے آپ کو وٹیمنز دے دیتے ہیں آپ کو کیلشیم کی کمی کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں آپ کو دے دی جاتی ہیں تو اس کی ایویرنس یہ ہے کہ ہڈیوں میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے ہاں کسی کو کوئی مطلب سپیشل کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہڈیوں کی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان صورتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ابھی بھی کچھ سو سال پرانی بھی کبر کھو دیں تو آپ دیکھیں اس میں بہن ایسے ہی پڑی ہوں گی ان کو تو نہ روشنی مل رہی ہے نہ کوئی کیلشیم مل رہا ہے نہ آپ کچھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیوں پھر پڑی ہوئی ہے میرا یہ کوسچان ہے پھر اگر اڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں ہوتی عمیت صاحب یہ جو کائیروپیکٹر میں کوئی آ جاتا ہے یہ فروزن شوڑر ہو جاتا ہے پٹھاؤ اچانک سے ہم بازو کو اوپر اٹھاتے ہیں تو پٹھے کھچ سے چلے جاتے ہیں کامل میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر آپ کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے کا آپریشن ہوگا آپ کا لمبرز کافی ڈیمج ہو چکے ہیں سپیس کم ہو چکی ہے بلڈ سرکلیشن کم ہے کیونکہ سم ٹائم جب ہم کموٹ سے واشن جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو چکر سے بھی آتے ہیں گھٹوں میں پٹاخے سے نکلتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتائیے گا سر جس کو بھی گردن میں مسئلہ آتا ہے اکثر اس کو کالر پر نہ دیا جاتا ہے جس کو نیچے لمبرز پائن میں پرابلم آتی ہے نیچے کمر میں دارد ہوتا ہے اس کو بیلٹ پر نہ دیا جاتا ہے تو یہ آپ کو سرجری کی طرف لے کے جانے کا ایک فرس سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ ظاہری سے ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جب آپ آرٹیفیشل ایکسپورٹ دیں گے اپنے مسئل کو تو وہ دن بہ دن ویک ہوتا جائے گا اس میں کوئی سٹرینٹھ نہیں رہے گی آپ یہی سمجھیں کہ آپ لیٹے میں ریسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس پر پریشر ڈالیں گے تو پھر وہ کم سے کا مسئل اتنا ورکنگ میں رہے گا کہ آپ کو سکولیوسز نہیں ہوگا کیونکہ سکولیوسز بیسیکلی کہتے ہیں آپ کی ریڑ کی اڈی کا ٹیڑا پانکسر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیل بانتے ہیں تو ان کی ریڑ کی اڈی ٹیڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو مسئل جیسے سے ویک ہوتے جائیں گے اڈی ٹیڑی ہوتے جائے گی ویسے بھی ایک نیچرل فارمولہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی بھی انگل میں بیٹھتا ہے تو ساٹھ گھنٹے کے بعد اس کی جو بونز ہوتی ہیں جو اس کا پوسچر ہوتا ہے وہ ٹیڑا ہونا شروع ہو جاتا اور وہ جب ٹیڑا ہوتا ہے تو پھر نرویس سسٹم پراپر ورکنگ نہیں کر سکتا اس میں آپ کی نسیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں تو پراپر سگنل پاسنگ نہیں ہوتی اس وجہ سے پھر آپ کو ایشیوز ہوتے ہیں اس میں جیسے نی ایتھروائٹس کا پرابلم آتا ہے اکثر آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ کے گھٹنے چینج ہوں گے اکثر آپ کو کمر کی لمبر سپائن کی ایم آر آئی کے بعد جب وہ دیکھی جاتی ہے تو آپ کو سرجری کا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں سرجری ہوگی تو سرجری سپائن کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو مورو میں ڈسک ہوتی ہے وہ جب ڈیفیوز ہوتی ہے تو آپ کے لمبر سپائن میں نرویس سسٹم پریس ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر لمبر میں پراپلم آ رہی ہے پوری سپائن میں کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے تو اگر ایک ڈسک بھی ڈیفیوز ہوگی تو پوری سپائن میں سپیسنگ ڈسک آ جائے گی آپ کے مورو میں گیپ آ جائے گا جو اکثر ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں آپ کی نس ہڈی کے نیچے آگئی ہے گوشت کے نیچے آگئی ہے آپ کا بلڈ سرکولیشن نہیں ہے آپ کی ٹانگیں سو جاتی ہیں پاؤں سو جاتے ہیں سن ہو جاتے ہیں وہ سارا اسی وجہ سے ہوتا ہے تو کسی کو نیئی ایتھروائٹس کا پرابلم ہے آپ کے گھٹنے چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی گھٹنے چینج کرانے کی ضرورت نہیں ہے کائرو ایڈجسمنٹس میں ہم جب اس کو یہ بر سپائن کی وجہ سے تو جب ہم اس کو ری سیٹ کرتے ہیں تو آپ کی سگنل پاسنگ بلڈ سرکولیشن پراپر ورکنگ میں رہتی ہے اور پھر آپ کو گھٹنے چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو سرجری ہے کمر کی وہ بھی آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں فرسٹ ٹونٹی ڈیز کا مکمل بیڈ ریسٹ کا ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ آپ ضرور کریں اس کے بعد بھی تھری منس کیر ہوتی ہے اس میں زیادہ چلنا بیٹھنا جھکنا کھڑے ہونا کیونکہ عمومن پیشنٹ کو دو چار ویکس میں لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں تو کیر چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیر اس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ کی ڈسک اندر ڈیفیوز ہے اس کو ہیل ہونے میں تھری منس لگتے ہیں تو اس لیے ہم تھری منس کی کیر کہتے ہیں تو اس میں اکثر لوگ ہم سے کمپلین بھی کرتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو شروع میں میں ٹھیک تھا ہفتہ دس دن ٹھیک رہا پھر مجھے پرابلم آگئی تو اس میں جب وہ دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم جب چیک کرتے ہیں تو کیونکہ اس میں اب بھی آپ نے دیکھا بھی ہے پیشنٹ کو کہ جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ٹانگ میں فارق ہوتا ہے جب کسی کو لمبر میں پرابلم آئے اس کے سائز میں فارق آ جاتا ہے تو جب ہم اس کو ایکول کرتے ہیں تو وہ فارق نکل جاتا ہے آپ کی ڈسک جب اپنی جگہ پہ آئے گی تو ٹانگیں ایکول ہو جائیں گی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکول جب ہوتی ہیں اس کے بعد جب پیشنٹ ڈس لوکیٹ کرتا ہے غلط طریق سے لیٹے اٹھتا ہے تو وہ پھر ڈس لوکیٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے پیشنٹ پکڑا جاتا ہے جو بھی آپ بتاتے ہیں اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے پندرہ دن یا بیس دن ناظرین آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ ریسٹ کریں پروگرام کے آخر میں آمد دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے میں سب لوگوں کو ویرنس کے لیے ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بیماری کا انتظار مت کریں یہ مت دیکھیں کہ آپ کو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ انسان لائف میں گرتا بھی ہے وزن بھی اٹھاتا ہے غلط طریقے سے بیٹھتا بھی ہے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جسم کو جھٹکا بھی لگ جاتا ہے کوئی ایک سیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اس میں بظاہر کوئی چوٹ نہیں ہوتی لیکن اندر جوائنٹس ڈس لوکیٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ٹائملی اس کو ریسٹ کرا دیں گے تو آپ بہت ساری تکلیفوں سے بیماریوں سے بچ جائیں گے تو یہ ٹیوننگ کے طور پہ ہر انسان جو ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر تھری منس بعد فول باڈی ایڈجیسمنٹ کرائے اگر نہیں کر آ سکتا آفورڈنگ کا ایشو ہے تو سکس مند کے بعد کمپلسٹری ہے وہ ضرور کرائے اتائیوں سے بچیے گا جو انہوں نے آپ کو فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل کا بتایا ہے سی پی ٹی کے نام سے وہ آپ اس کو کلک کریں سبسکرائب ہی کیجئے گا آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز بھی ملتی رہیں گے کیمرہ میں نرفان اسلام کے ساتھ وسیم حاشمی راولپنڈے کامر سے دی ہوگی ہے چلنے میں باڈی ریلیکس ہوئی ہے السلام علیکم میرا نام مراد جہانے میں زلہ بننوں سے تعلق خیبر پختون حاصل اور پاکستان والی والٹیم کا پلیئر ہوں مجھے کافی عرصت سے لو اور بیک پین کا ایشو آ رہا تھا تو کافی جگہ سے ٹرائے کی میڈیسن وغیرہ سارے چیزوں سے تک کیا اس کے بعد یہ تھا کہ ابھی میرے پین مطلب آگی گردن کی طرف بھی جا رہی تھی تو یہ یہاں پہ کیروپریکٹر کی جو دیکھی میں نے ویڈیو فیس بک پہ تو میں یہاں ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس آبی ریسینٹلی میں نے دو سیشنز لیئے نیک کیلئے اور لمبرز پین کیلئے تو ابھی کافی بہتر مطلب بھی فیل ہو رہا ہے اور امید ہی انشاءاللہ کہ آگے جو سیشنز کمپلیٹ ہوں گے کیونکہ ٹوٹل ان کے سکس سیشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اور مطلب بھی بیٹر فیل ہو رہا ہے تینکیو